آدھا ورز ہے ام سی این اردو نیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر عوشدی بھون سے گزرنے والے نالے میں کولے کچھرے کے امبار کچھرے میں ایک بار پھر لگی آگ کون اور کیوں کر لگاتا ہے آگ سوال برخرار اور انگباد نسپل کارپوریشن کے دیوالیا ہونے کی خبر ہو رہی ہے عام دو سو سے زائد کانٹیکٹرز کے بل بھی انتظامیاں پر بقایا کارپوریشن کے سامنے ہر تال بیوٹی کی بنیاد پر شروع کیے گئے پروجیکٹس اب تک ہیں ادھورے مہر ہوئے متعلق آفتران سے ناراض سبھی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت اور پڑھے گاؤں کی ایک عمارت کی چھت پر ڈش لگانے کے بعد ایک نوجوان کی بجلی کا شاک لگنے کے سبب موت واقع دوسرا شریک اسپتال پولیس کر رہی ہے تحقیقات خبریں تفصیل سے گلالواری علاقے میں واقع پوشدی بھون سے متصل نالے میں جمع شدہ کچھرے میں آج اچانک آگ لگ گئی وہاں راستان ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے میں فائر عملے کو دیختوں کا سامنا کرنا پڑا واضح رہے کہ ای ایم سی انتظامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں سے گزرنے والے نالوں کی زمین مختلف سیاسی جماعتوں سیاسی تنظیموں اور کاروباری اداروں کو لیز پر دے رکھی ہے جہاں ان لیز ہولڈرز نے اونچی اونچی امارتیں تعمیر کر رکھی ہیں لیز ایگریمنٹ کے مطابق ہر سال موسم بارہ کے آغاز سے قبل ان لیز ہولڈرز کو نالوں پر جمع شدہ کچھرہ اپنے اخراجات سے اٹھوانا لازمی ہے مگر ایسا نہیں ہوتا یہ لوگ کچھرہ اٹھوانے میں لا پرواہی برتتے ہیں جس کی وجہ سے نالے کے پانی کی نکاسی کا راستہ بند ہو کر رہ گیا ہے اور بارش کے موسم میں اطراف کی بستیوں میں سیلاب جیسی صورتحل پیدا ہو جاتی ہے مگر ای ایم سی انتظامیہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی کرنے کی بجائے ہر سال صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے ان لوگوں کا لیز ایگریمنٹ منسوخ کرنے کا انتباہ دیا جاتا ہے مگر آج تک کسی کا بھی لیز ایگریمنٹ منسوخ نہیں کیا گیا دلالواری سے گزرنے والے نالے کی زمین بھی مونسیپل کارپوریشن نے آج سے چار دہائی خبل اور انگباد کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسوسییشن کو کرائے پر دی تھی گزشتہ دنوں یہاں پر موسم برسات میں سنگین حالات پیدا ہو جانے کے سبب مونسیپل انتظامیہ نے کاروائی بھی شروع کی تھی مگر سیاسی مداخلت کے بعد کاروائی ٹھپ پڑ گئی اور اب بھی اس نالے میں کئی من کچرا جمع ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی نکاسی کا راستہ بند ہے آج اسی کچرے میں اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے علاقے میں بے چینی پھیل گئی تھی فائر عملے کو اس حادثے کی اطلاع ملی مگر فائر ملازمین کیلئے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں فائر برگیٹ کی گاڑی کیسے لے جائی جائے جس کی وجہ سے انہیں آگ بجھانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا پڑ گاؤں علاقے کی ایک رہائش گاہ کی چھت پر ڈش نصب کر کے نیچے اترتے وقت الیکٹرک شاک لگ جانے کے سبب ایک نوجوان شدید طور پر چھلز گیا تھا جس کی دوران علاج موت واقع ہو گئی محلوک کا نام رازیخ بتایا جا رہا ہے جو اپنا کام کر کے گھر لوٹا تھا کہ پڑ گاؤں علاقے سے اسے ایک فون آیا اور امارت پر فوراں ڈش لگانے کا اسرار کیا جانے لگا جس پر رازیخ اپنے ایک ساتھی یوگیش کے ساتھ پڑے گاؤں میں رہائش پذیر شریخنڈے کے مکان پہنچا اور ڈش لگانے امارت کی تیسری منزل پر پہنچا امارت کے چھت کے قریب بجلی سپلائی کی ہائی ٹینشن وائر گزر رہی تھی جس کی اطلاع رازیخ اور اس کے ساتھی کو نہیں دی گئی رازیخ نے چھت پر ڈش نصب کیا اور امارت سے نیچے اترنے لگا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس میں رازیخ ستر فیصد جھلز گیا اسی طرح اس کا ساتھی نیچے گر پڑا جس کی وجہ سے وہ بھی شدید زخمی ہو گیا دونوں کو فوری گھاٹی اسپتال پہنچایا گیا جہاں علاج کے دوران رازیخ نے دم توڑ دیا اس معاملے میں رازیخ کے ورسہ نے بجلی کمپنی پر مخدمہ دائر کرنے کا مطالبہ کیا ہے موسیقی 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 ہاتھ اللہ نا نالا اس لیے tempting رضی اوپ وث جا بخائے بل فوری ادا کیے جائیں اس مطالبے پر اور انگباد منصفل کارپوریشن کانٹیکٹرز اسوسییشن نے آج سے منصفل دفتر کے سامنے بھوک ہرتال شروع کی ہے ہرتال پر بیٹھے کانٹیکٹرز کا الزام ہے کہ کام کرنے کے بعد بھی اے ایم سی انتظامیاں انہیں بلو کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے اور گزشتہ ایک سال سے انہیں بل ادا نہیں کیے جب بھی یہ لوگ بلو کا مطالبہ کرتے ہیں تو میونسپل کمیشنر فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتے ہیں اس کے برقس ٹینڈر پروسس کیے بغیر اور جنرل باڈی وہ سٹینڈنگ کی منظوری لیے بغیر ہی لاکھوں روپیے کے کام کروا کر مختلف ایجنسیوں کو بل ادا کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان لوگوں کا بل ادا نہیں کیے جاتے تب تک وہ اپنی ہرتال جاری رکھیں گے ہرتال کرنے والوں میں بانڈو کامڑے پرشیو رام پاتھرٹ فہیم صدیخی بھگوان گڑپے ویجے سنگ پردیسی شیخ سمد کانیفنات مورے باڑو گائکوار سنیل سو نونے شیخ مجاہد ریتیش مانوس مارے رمیش مہاجن سلیم مہیدین ابرار صدیخی رمیش تلسی باغوالے پونم سرانا بیوٹی کے تحر شہر کے مختلف مقامات پر شروع کیے گئے پروجیکٹس کے تعمیری کاموں کا جائزہ لینے کے غرصے مہر نے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ آج طلب کی اور پروجیکٹس ادھورے رہنے پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں سن جو وکاس تھپا دالیلہ ہے جا گتے دارانی اورنگ آباد شہرہ چھا ویوٹا ٹھکانی وکاس کامہ کے لیلے آئے یا وکاس کامہ چھے بلے تیانا اوریں پراشارشنا نہیں دیلے لیل آئے اور اورہنے پروجیکٹس کے لیلے آئے اور تمہیں گتے داران چھے بھلا دیا اور یہاں شہرہ چھا کیے اشت کروئے اور یہاں سےولاد کو پوریکٹس کے لیلے آئے اندولہ آہنے ا Personalациeral اور دینکار ہم سےète اورکٹس کے لیلے آئے موسیقی 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 کی لاغت نئی سکیم شروع کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کروانے پر ان کے خیر مقدم کرنے شہر میں تین سا مقامات پر تین ماہ کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے ہورڈنگ لگانے کی تجویز جنرل باڈی میں رکھی ہے جبکہ فاضل عدالت نے مینسپل کارپوریشن پولیس ڈپارٹمنٹ اور زلہ انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ شہر کو ہورڈنگ سے پاک کیا جائے جس کے بعد ان تمام محکموں نے مشتری کا مہم چلا کر شہر کے مختلف مقامات پر لگائے گئے ہورڈنگز اور اشتہاری بورڈ ہتا دیے مگر اب خود مینسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں تین سا مقامات پر ہورڈنگز لگانے کی ایک تجویز جنرل باڈی میٹنگ میں رکھی گئی اس معاملے پر میر اور دیگر نمائندے کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس میٹنگ میں سٹافنگ پیٹن سے متعلق بھی ایک تجویز رکھی گئی ہے جنرل میٹنگ میں اس تجویز کا کیا حشر ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر ایک بات تو تیہ ہے کہ شہریان کے مسائل حل کروانے کی بجائے برسر اختیدار شیوسینہ بی جے پی اور اپوزیشن آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر غیر ضروری باتوں پر ہنگامہ آرائی کرنے کی روایت کو برخرار رکھ سکتے ہیں حکومت نے ڈیپٹی ڈیویزنل ریوینیو کمیشنر کے عہدے پر ستیش کھڑکے کو نامزد کیا ہے لیکن باؤسوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ان کے اس عہدے پر رجوع ہونے کا امکان بہت کم ہے ذرائع کے مطابق اورنگاباد میں ڈیپٹی ڈیویزنل ریوینیو کمیشنر کا عہدہ دو برسوں سے خالی تھا جو حکومت نے ستیش کھڑکے کو دیا ہے اس سے پہلے یہ عہدہ آرزی طور پر ڈاکٹر ویجے کمار پھڑ کے پاس تھا جبکہ ستیش کھڑکے ناسک ڈیویزن میں تھے لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ ستیش کھڑکے کی ڈیپٹی ڈیویزنل ریوینیو کمیشنر کے عہدے پر نامزدگی اور ان کا ٹرانسفر اورنگاباد کرائے جانے کے باوجود ان کے روجو ہونے کا امکان کم ہی ہے پندرپور جاترہ کے لیے سڑکو ایسٹی ڈیپو سے اضافی بسے چلائی گئی تھی جن سے انتظامیہ کو ساڑھے سات لاکھ روپیوں کی آمد نہیں ہوئی ہے آشاری اکدشی کے موقع پر ہر سال کی طرح اس بار بھی کئی عقیدت من پندرپور زلہ شولہ پور اور والوچ پندرپور مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے گئے تھے جن کی سہولت کے لیے ایسٹی کورپوریشن اورنگاباد سڑکو ڈیپو سے اضافی بسے چلائی گئی تھی جن میں انتیس اسمارٹ سٹی بسوں کا بھی شمار تھا ذرائع کے مطابق اس سرویس سے عقیدت مندوں کی پریشانی بھی دور ہوئی اور انتظامیہ کو بھی ساڑھے سات لاکھ روپوں کی آمدنی ہوئی اورنگاباد پیٹھن روڈ پر گزشتہ شب پھر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا ایک تیز رفتار گاڑی کی زدنے آ جانے کے سبب ایک پینتیس سالہ شخص کی موت واقع ہو گئی ذرائع کے مطابق بڑکن سے تعلق رکھنے والا لکشمن ترمبک واگ نامی پینتیس سالہ شخص گزشتہ شب موٹر سائیکل پر اورنگاباد پیٹھن روڈ سے گزر رہا تھا کہ ایک کمپنی کے سامنے اس کی موٹر سائیکل ایک نامعلوم گاڑی کی زد میں آ گئی اس حادثے میں لکشمن واگ شدید طور پر زخمی ہوا اسے گاؤں والے اور اس کے رشتہ دار اورنگاباد کے گھاٹی ہسپتال لے آئے لیکن جانچ کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیخ کر دی یہ معاملہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہے مارننگ واگ کے دوران ایک گاڑی کی زد میں آ جانے کے سبب ایک پچاس سالہ ضعیف شخص کی جگہ پر موت واقع ہو گئی یہ حادثہ گزشتہ روز جنسی علاقے میں پیش آیا اطلاع کے مطابق وسند انہ نلک نامی پچاس سالہ شخص گزشتہ روز صبح چھے بجے جنسی علاقے میں چہل خدمی کر رہا تھا اور اسی دوران وہ ایک موٹر سائیکل کی زد میں آ گیا اور اس کے سر پر چوٹ آئی اسے گھاٹی ہسپتال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیخ کر دی یہ معاملہ جنسی پولیس اسٹیشن میں درش کیا گیا ہے اس معاملے کی تحقیقات پولیس کر رہی ہے موبائل ٹاور کی بیٹریز چرانے والے چوروں کو مکندواری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن کے خبزے سے چونتیز بیٹریز برامت کی گئی ہیں پولیس کو خبر ملی تھی کہ میرٹ کے رزوان شاہ اور جلال الدین بیربل نامی افراد رام نگر اور انگاباد میں ایک کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں اور ان کے پاس بیٹریز اور وائر جیسی چیزیں ہیں اس خبر پر پولیس نے مختلف پہلووں سے غور کیا اور پولیس کو یہ شبہ بھی گزرا کہ وہ لوگ کہیں ایٹی ایم توڑنے کی وارداتیں تو انجام نہیں دیتے اس کے بعد مکندواری پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر ادھو جادھو سب انسپیکٹر راہل بانگر امول مسکے کیلاش کاکڑ اسلم شیخ ویجائے چودھری پرکاش سونونے سومکانت بھالے راو سنیل پوار وکاس گائیکوال سدھاکر پاٹل اور دیگر پولیس ملازمین رام نگر پہنچے جہاں اس بات کی تزدیخ ہوئی کہ دونوں صرف بیٹریز چھراتے ہیں وہ ایٹی ایم توڑنے کی وارداتوں میں ملوث نہیں ہیں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے چونتیز بیٹریز برامت کی جو جالنا اور بیڑکن کے موبائل تاور سے چھرائی گئی تھی پولیس مزید پوشتاچ کر رہی ہے خبریں ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ